بسم اللہ سلوات کو پڑو تے سارے پڑو اللہ حمد صلی اللہ اعوذ باللہ امین سیطان اللہین الرجیم بسم اللہ احرق مان الرحیم سلوات سارے پڑو قطبہ ختم دعا ہے پیشوات وڈٹو رایا قبول فرمائے جتنے قدم نواب کربلا دی صفے ماتم دے پاسے اٹھائے گئے ہر قدم تشائیں صغیرہ کبیرہ گناہ ماہ فرمائے علیون ولی اللہ پڑن والے آن دے انا سلام آباد و میں علیون ولی اللہ پڑن والے آن دے گھر آباد و میں علیون ولی اللہ پڑن والے آن مولا ہر تکلیف تم محفوظ فرمائے صدریو بار میں دے ظہور تک جیو جتنے بیٹھے ہو جہنج بیٹھے ہو ٹھیک بیٹھے ہو دو چاری گلان ایک سطر مسائب دے عزت مابنی وقت دے آدل فرمیدے میرا بندہ دیکھ میں کیڑا کریمہ میں پورا سال تینوں دیتی بیٹھا ہوں منت نہیں ترلہ نہیں واسطہ نہیں جڑے لوگان دید میرے پاسے ہے پھر میں نیمتاں بہت تیرے واسطے بڑھائیاں پھر میں تینوں روکے ہی نہیں جد بڑھائیاں تیرے واسطے آدل فرمیدے لیکن یاد رکھی کھامی جنا دے کھامن نال تیری زبان اتنی پاک رہے تینوں میرا نالیں دیا شرم نہ ہو اللہ تعالی بھلا کرے آباد و شاد رہو لڑیا زبانا بھلا دیا گیا زندگی ہونا ہے بھتران دے شاہ رہنا ہے بھلا ہو چاہ بلکل وقت نہیں زائر کرنا پھر فرما رہے ہیں سال تینوں ڈیتا ہے سال دے کے تیرے کھلو اپنے واسطے تینوں دے کے تیرے کھلو اپنے لئے صرف ایک مہینہ پہ مگنا بھونگے بندروں چھوٹی ہے جیتے زبان ہل دی ایسی ہیں باتاں تے انہاں نال میری گھلے آدل فرمیدے اگر او مہینہ تو میں دیتا پھر میرے تیرا وعدہ ہویا اس مہینہ دا اجر تینوں بہت زیادہ ڈیسا اتنا ڈیسا کوئی دے نہ سکسی اچھا بے نیاز مہینہ توان دیتا اجر کیا ڈیسا فرمایا میرا بندہ گلہ نال نہیں یہ مہینہ میں دیتا ہی تو پھر میرے آنکھن تے عمل کرنا پوسی بے نیاز او دسو فرمایا جیڑے ویلے میرا اعلان ہوئے کھا لے اس ویلے کھا لے لیکن یاد رکھی اعلان سنندے بعد کھامی اعلان ہون تو پہلے ہی نہ کھان لگ پہی جیڑے ویلے میرا اعلان ہوئے نہ کھان نہ کھامی بے نیاز میں ایک گل پوچھ نہیں چاہنا اس تو آسان میں سمجھائی نہیں سنگدہ میں سفری چوں آمان دیر نال سمہ اکھ میری اس ویلے کھلے جیڑا تیرا اعلان ہون دا پہا ہوئے پھر مہربانی فرماؤ نہ میں دسو میکے کرا فرمایا نوابی چھوڑ کے ذرا جلدی کر لئی میں پھر بھی تیری قبول کرے سا بے نیاز کتنی کے جلدی کرا پہلے تھے نماز دی حد دسی کہ آزان ہوئے لیکن آزان تو ہو گئی بے نیاز اگلی حد کتھو تک فرمایا سفید اور کالے دھاگی دا جس میں فرق محسوس ہو میں لگ پہ پھر نہ کھانی اللہ زندگی کرے جیڑے ایسے ہیں اللہ تک لہتے بیٹے ہوئے انہیں بولنا جیڑا قدی کو روزہ لے پاسے آیا ہے ضربت دی راتے لچے دار فضائل میں ان بڑے آن دیں دیکن ایک بندے نوی سمجھ آ گئی تیرے نالو میری بک شہدہ بہانہ پہلو بن جاسے نہ کوئی نہیں رہ گیا جیڑا کو ہور پیدا کرنا اچھا بے نیاز تو آڈے آکھن سے خاصا جیڑہ تو آڈے اعلان ہوئے نہ خاصا اجر کے آڈے سے بندہ بیکھنے یا لی ان ولی اللہ پڑھدہ ہوئے تو زبان نہ فرمایا میرا بندہ روزہ راکھ کے نماز پڑھ کے ہاں ہاں میں پتہ سی اس گالتے بڑا حولی بولنے ہیں میں کو جلند رو آیاں میں نے سارا پتہ ہے بھائی جی میں سکی روٹی سالند بغائر ایتھو نہیں نہ ننگ دی نماز بغائر روزہ بھی پورا نہیں تیری زندگی ہوئے تیرا بھلا ہوئے میں نے اتنا ہی حصہ جیڑا مل گیا جوانی نسری بھو اچھا اتران دے شاروں نے جنادی ہے انہوں نے پڑھ نہیں چاہیے تمہیں تو کتے ناز پہ کر رہے ہیں میں بڑا متقیاں تمہیں بڑا پریز گھا رہاں تمہیں بڑا نمازیاں ہر نمازوں قبول بھی نہیں کر دا ماتمی بات چاہ دے بڑے سونے سونے بیٹھیں جوانیاں مانو اگر ساریاں نمازاں او قبول کر دا ہوندہ پھر او قرآن چکے ہوں آخدہ تیرے مو تے ماراں گا کہاں گا چوکلہ لے جا اللہ زندگی کرے خدا عبادت قبول صدر جیو جی بسم اللہ کران پتران دے شاروں نہیں تیرے مو تے ماراں گا نہیں آخریا چوکلہ لے جا اینہ دے مان کر دا ہیں چل دا اوڑ میں نو اینہ دے لوڑی نہیں بولی بے شک نہ بولی تا بندے تا پتر بند کھان او پڑھ لکھا جی دی انہوں لوڑا ہے اللہ زندگی کرے جوانیاں مانے ترہا بھلا بچا جیو ہی دنی یار اللہ یہ تھوڑی بندی رہن دیں تو کوئی زرادہ سواد ہو جائے گا مربانی ہے تیرے اللہ ہو بہت سونا سنے بس سکتو کہ اللہ ہو اچھا بے نیاز عجر کے ڈے سے توجہو فرمایا میرا بندہ روزہ رکھ کے نماز پڑھ کے کچھ بھی نہ کرے سے چھڑا بسترتے سامی جاسے میں خدا وعدہ پیا کرے نہ ستیاں پیاں بجڑے سا لہندہ آسے میں ہر سا تصویر چشمار کروں حلالہ زبان کوئی فیدہ دے گی حلالہ انعال بیٹھے لکھ لیں چھوڑاں دے ذکریں چھوڑی جڑا بندہ آجاتا ہی گونگا بڑھ کے بیٹھا ہے خدا نہیں بڑھایا تھے آپ بڑھے ہیں بیٹھا ہے جناب سیدہ دے تصویر دے سواب دے سان دو ہزار رکات نماز دے سواب ہے ایک تصویر سیدہ آدل فرمین دے ہر ساتے تصویر دے سواب دے سان صبح تو شام تک اپنے ساگنی جڑا بندہ آجاتا تک بھی نہیں بول سکیا تین کیا علم سیدہ دے تصویر کتنی قطاقت آئے اے قبر حسین تے ہاتھ ہے بھائی جان ستر تو بھائی نظر پر کرنا جڑا بندہ بہو سیدہ دی تصویر دا آمل ہے پھر سنیں جڑا بندہ سیدہ دی تصویر دا آمل ہے وہ اتنی کا طاقت رکھتا ہے کبر چو مردہ اٹھا کے اوہ دے نلگل کر سکتا ہے ہاں ہون بولے آجی میں بولندہ کیا ہون ادا کی تائی میں بس پھلا کر سکتا ہے تو دادی اتنی کے دید چھوڑی ہے گل کرن تے میرا دل بن گئے ایک مستور نے جناب زینب سلام اللہ تے سوال کی تے بی بی صدیقہ مادی دھیئیں سچی مادی دھیئیں ایک گل میں پوچھنی چاہنی بی بی فرمایا پوچھ اُسا کیا بی بی میں سنے ہیں ایک بندے موسیٰ نبی دی مادہ نام لائکے تالے تے پھوک ماری تالہ کھل گیا گل صحیح ہے بی بی فرمایا صحیح ہے اُسا کیا بی بی موسیٰ دی مادہ نام لائکے بی بی فرمایا غورنل سن اے درست ہووے نا تے موسیٰ دی مادہ نام لائکے ایک تالہ نہیں ہزارہ تے پھوک مارو موسا دی ماں دے نامیج اتنی طاقت آئی کی میں بی بی فرمایا موسا دی ماں دے نامیج اتنی طاقت اس واسطے آئی موسا دی ماں میری ماں دے نام دی تصویح سیدار آنگلان وے سیدار آنگلان وے جڑے جمال بچے ہندے زندگی بچے ہندے زندگی بچے ہندے زندگی ی آی سیدہ فاطمہ دہرہ کی اطمت کا پلات کر سلوہ اللہ اللہ دن کی کری روزیں دی بھائی مافی نہیں آئی راضی ہو جا ناراض ہو جا تیرے اپنی مردی ریت ہے مافی نہیں ریت ہے مثلا تیرا سفر ہے سفر دے بعد رکھ بیمار ہیں بیماری دے بعد رکھ اگر ضعیف ہو گئے آدل فرمیندہ پھر تنو مافی دیتی نہ رکھ لیکن ایک کم کریں جڑے ویلے دھییں پتر سہری اٹھیں اس ویلے نال اٹھ کے سہری تو کر لیں واندہ میرا تیرا ہویا تیریاں دھییں پتر اندر راتی لکھویں شام تیرا اسے ویلے لکھواریں شام آئے 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 ایسہ سار نے میں سمجھاتا ہے جوانی آمانا چاہاں میں بسم اللہ کراؤں پتران دے شارwhen بیانیاز جاد میں نے مافی اٹھی ماف کیتے تو میں دوپہر نوں فرمایا دیڑے پہلے مرضی کھا سکنے لیکن صویرے اٹھ کے اس واسطے آکھ ہے جنہاں میرے راچ روزہ رکھنا ہے پھر انہوں تکلیف نہ دیسے او بھائی راضیوں میں تب ہمیں ناراض ہمیں تیرے سامنے دھیدہ بھی روزہ ہے تکوشش کری بار بار او دیکھو لوکو کھامن پیمنیاں چیزہ نہ منگی بھامیں پیو ہیں ہاتھ پیر کام کر دیں نہیں تے آپ اٹھ کے لائلے بلکہ او دے سامنے ہی نہ کھا اندھیرہ کر لائے سائیڈ لائے جاؤ جی روزہ رکھ کے سارا دن غیبت کرنی چگلیاں کرنی کسیدہ حق کھانا ہی سودھ گھوری کرنی روزہ نہ رکھیں بھوک مرنے روزہ کوئی نہیں بولی بے شک نہ بولی امام دے سامنے میں بری ہوندہ پی آئیں جو روزہ رکھ کے تا دیگر ویلے چاوک جو سب بچھا کے تا پتے سوٹنے نہیں تے نہ رکھیں روزہ کیے جی روزہ لگدہ پی آئے اس واسطے وقت نہیں گزردہ تے انہوں پتہ نہیں جتنی دیر تک پتے سوٹ دا را سے اللہ دے ملائکہ تیرے تے لانت کر دے خدا تیری عبادت قبول فرمائے چاڑی بول دے بچھے جوانی عبادت قبول فرمائے چاڑی خدا تیری عبادت قبول فرمائے چاڑی اللہ اکبہ ماما بہنہ دییاں بھی آئیاں بیٹھے ہیں یہ آواز سن رہی ہیں ایک حادوی توانو مافی ہے وہ واضح ممبر رسولتے میں بیان نہیں کر سکتا وہ شہاد دے بچھوں گزرن پاک صاف ہو کے پھر روزہ رکھیں اگر کسے ماں دا پترے کھیر پیندہ وہ بچہ معصوم ہے ماں دے کھیر تے گزارہ کر دے بھئی دنیا دی کیسہ ہے وہ بچہ کھاندہ ہی نہیں عادل فرمے دے اتنی مدت تک اس ماں نو روزہ دی مافی ڈی تی جتنی مدت تک معصوم دا گزارہ ماں دے کھیر تے ہے بولی بے شک نہ بولی خدا چاہدہ نہیں جو میری وجہ تو کسے معصوم دے اللہ چاہدہ ہی نہیں میری وجہ تو کسے معصوم دے تیرے پتران دے شاہ رونی تیرے بچہ دے زندگی خدا نہیں چاہدہ اللہ اکبر مطلع آخری روزہ خوشیاں پیا کریں مگروں لے گئے گناہ گاروں سے مہی تو تک پڑے آخری روزہ نو ایمی الویدا کر جو میں بڑڑی ماں جوان پوتر نو الویدا کر دے ہو سکتا ہے پھر زندگی دے بیشنا مدینہ دے شعر دے بار قرآن دیا زخمی آئتا سادا دے آدم دا موڈا ہلایا اور پچھے بیٹا بیمار سامنے شہر کیڑا آگیا باڑی زندگی ہوئے جنہا ایڈی سونی ہے ہائے کار چھوڑی ہے بچے ہندے زندگی ہوئے بھلا ہوئے یہ وص پہی قبر دی رات بڑی آسان ہو جاسے اما مدینہ ہے بی بی سنجاد دے گا لچ بہاں پاک داڑی چوم کیا دی بیٹا ہے او مدینہ ہے جتو میں تینو جوان لائکے توریسا واہ 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 اوہ ایڈی سونی ہائے کر دے نا لیا اوہ توڑا بھلا ہوئے اوہ کس ہے غم میچے نرو واہ بھائی حصہ مل گیا جی اوہ مدینہ فرمایے سجاد جی اوہ مدینہ ہے ایتھ خیمہ لاؤ رات رو میں نے لے امام نے خیمہ لاؤنا شروع کی تے بی بی رونی ہے سجاد دے اما خیمہ تلیندہ پہاں رونی کیوں ہے فرمایے بیٹا ایک وقت یاد آیا بیٹا جتے تو کھلوتا ہے ایتھے میرا حسین کھلوتا ہے جی تے میں کھلیاں ایتھے میرا عباس کھلوتا ہے تے حسین نے اس سے جاتے آکے عباس ایتھے خیمہ لاؤ آج علی دیدھی تینوں پہ یادیے سجاد ایتھے خیمہ لاؤ نقصان آپ گن لیں خیمہ لگے سامنے دیدھے تیرے مولا دی پہی ایک بچہ ہے جیڑا خاک تے بیٹھے ونگریاں چوٹیاں چے خاکے کسے کسے ویلے بچہ اٹھ دے تے لمبے رات نگاہ کر دے تے پھر ٹھنڈی آؤ بھر کے آدھے لگ دائے آج بھی ہو نہیں آن دے بھلا ہوئے پتران دے شاروں نے لگ دے ہو آج بھی نہیں آن دے رات نو ونالا امام سب کچھ جاندہ ہو قریب اس بچے دے آن بیٹھے موکے تا مہی جڑے منگن آئے بیٹھے ہو اس بچے دے سارتے امام نے سجا ہاتھ رکھیا اور رکھ کے فرمایا بیٹا کسے وڈے سارے خاندان دے لگنے یہ شہزہ دے بول کیا دے ضعیف سچ سن جانے ہیں تن پتہ نہیں میں تعرف کرو آما میں حضرت ابباس دے پوتران ابباس دے نام آیا ہے زخمی سجاد مٹی تو اٹھیں لگ پہ آئے حجب باندے پہ آئے اس پھر آکھیا ہے ضعیف سن لے میں حضرت ابباس دے پوتران امام پھر اٹھیں جڈہ تیسری واری اس نام چاہیا تے امام اٹھیں بچہ نال اٹھے نکے نکے ہاتھ جوڑ کے ادھا لے ضعیف پہلے دے معافی دے ہن تیرے سامنے میں اپنے بابے دے نال لینے ہی نہیں امام فرمایا بیٹا کہ امہ تک تیری میری زندگی ہو وے نال لیندہ رہو میں جڈہ اوکھا بھی اٹھے آ میں اٹھ دا را سا ادھا ضعیف اسے ماستے تے نال نہیں چاہنا پہلے دو واری چاہے تو اٹھے ہو میں سمجھا اپنی تکلیف تو اٹھنے اے تیسری واری نے دسے آئے اپنی نہیں کوئی رشتہ تیرا میرے پیونل ہے اس وے لے رت ودی غریب دکے دسان تیرے پیودی وجہ توں ایتھو میں بھینہ لائے کے ٹھوڑ پیاسا تیرے پیودی وجہ توں ایتھو میں مہا لائے کے ٹھوڑ پیاسا اللہ ہوا روڑ دی رات آئی بیٹا اٹھے کیوں بیٹھے ہیں ضعیف میں دو وجہ تو اٹھے بیٹھا دس سکنے ہاں پہلی وجہ اٹھے سجنہ درہ بیٹھ ویکھنا فرمایا سجنہ درہ سجنہ سے انتھ گھارہ سے گھار انتظار کریا کر اٹھے سجنہ دادی دے وین نہیں باندے دے دادی وین کر دیے میں آنا دادی میں رستے تھے جلبانہ سارا دن انتظار کریں دی شام نو وینہ تو میرے پاس ہے ویکھ دیے تمہیں آکھنا دادی آج بھی ہو نہیں آئے بیٹا دوجی وجہ فرمایا اے جتھے تسی ہو اے جانال پیار بڑھائے بندہ کیڑا ہے جنہ دی ہائے نہ نکلے میں تیرے مزاج بڑے سونے جاننا ادھی زندگی میں تیرے چپڑھ دیاں گزر گئی ایک ستر مسائف دی پڑھن لگاں زیفے جڑی جاہے بڑی پیاری لگ دی امام فرمایا بیٹا یہ جاہ کیوں پیاری لگ دی ادھا زیفے تھے آخری ملاقات اپنے بابے نال اتھے کی تھی اتھے میرے گلچ بہاں پا کے ادھا نال لے جاہاں مجبوریے حسین دی دی بطر تکنیے واہ واہ سید ادھا پتر ایک گل کرم انیسے ادھا زیف میں انہوں کسے اجڑے ملک دا بادشاہ لگنے کسے اجڑی نگری دا شہین شاہ لگنے زیف کر جڑی گل کرنی ہے فرمایا بیٹا گھر چلا جا تو صویرے نامی زیف میں انت پونے دو سال ہو گئے میں روزی تھے بانا فرمایا صویرے نامی کیوں فرمایا جیڑے تیرے پورچوں بچ گئے کل لے کے میں تیرے گھر آ پاسا اوہ شام علی نے بندہ جس دی آئے نہ نکلے تنپ کے اٹھے آیا تھا ایک گلدہ ساتھ گھر انتظار ہو سی تایا کیا جیڑے تیرے پورچوں بچ گئے کل لے آسا جیڑے کل گھر ملے سے انہچ کوئی اکبر ناندہ جوان آئے پلا ہوئے پلا ہوئے اے ہاکی و جڑا آدھا کی تائی جوانیاں مانے آہ کسے گھر میں چنر ہوئے بسم اللہ کرام جی بابا لکھور یاک چھوڑا مقصد ہے عبادت نالے فرمایا کل ڈسے سا زیف پھر اپنا نہ ڈس دے سیدہ دے اے بھی کل ڈسے سا ادھنا اپنا ڈسنے نالی اکبر ڈسنے وجہ کے سیدہ دے بیٹا اس لے ڈسے سا جڑے ویلے کوئی تیرا تلیاں ملنالا کول بیٹھا ہو سی بیٹا میں نوں موتاں کھا گئیاں میں تنوں ناڈسے تو زندہ گھر نہیں پہنچنا جوانیاں مانے ڈین چڑاست اعلان ہوئے ختم ایک وین کرن لگا اعلان محمد حنفی یا سنے مولا علی دے بڑا جلالیاں پوترائی غلام نو ادھا گھوڑتے زین جلدی رکھ بادشاہ کی دے بنجڑے ادھا اعلان نہیں سنے جی سنے فرمایا پھر میں پہلے پتہ کر لانا جی میرے ہومن میں مدینہ دے بزار بند کراما ہائے 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 ہائےeline میں کناتہ لوانو اس حائے دا پتہ لگ سی جدن رات کبرے چاہیے کتنی قیمتی تیڑی ہے ہائے 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 اللہ ہو اکبر محمد اس رشتے تے گھوڑا دڑایا جیڑے رہتوں مناد منادی کردہ پی enjoا دھیاں دے پردے ہونے ادھے راتروں میں نہ لے امامہ کیا امامہ اجازہ دے ہوتے اتھے ونج بیٹھا سجاد پیر ودہا تیرے کنڈے کڈا میرا بودھر اتھے کہ اللہ کیوں باسے امام میرا چاچا پہ آندہ ہے دی بھی تڑپ کے آدھی ہنوے سجاد میرا کیڑا بھرا پہ آندہ ہے امام محمد حنفیہ اس تو بڑا مسائے بلوینوں پڑھنے نہیں آندہ محمد نامہ تڑپ کے اٹھئے ہنوے سجاد ٹر جا لیکن میڈی گل یاد رکھی اس محمد نو چھتی نہ دسی تیری پہنڈ ننگ کے سار بزارا چھتی اے نو چھتی نہ دسی تیری پہنڈ بزارا چھتا زیانے چھل دی رہے واہ 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 اے حقی جڑا ہونہ آدھا کی تائی بچیاں دے زندگی ہونی میں بسم اللہ کرام جی بابا جی بابا آنکھ دینا باکیر جی دادی پیونو سہارا دیکھے رستے تے لے جا دیاں لیوں پیونو تے پتر رستے تے بھائی جانا جے بہن دے پہ آئے یا محمد بلکل قریب آنکھے گھوڑا روکا ہے اور سجاہت محمد نے سید سانجدین دے پاسے ودھا کے حقل ماری ہے اوہ بھڑڑا زیف اوہ پردیسی راگیر اوہ مسافر میں تیرے نالا میں سنیا اس رستے تے کوئی میرے آئے تین کو خبر ہے سجاد ہولے جے بول کے آئے چاچا چاچا جنہاں گولے نا اوہ انہاں دے ویچیوں ایک غریب میں بھی یہاں ہائے 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 گلتہ ہی ہوئی ہائیں جڑے بہلے سجاد آکھا ہے نا چاچا محمد سجے کھبے دیکھیا سجے کھبے دیکھے محمد آتا بڑھ رہا ہو کے میرے نا مزاک کرنے تو انہوں پتہ نہیں میں کہوں نا اس ویلے محمد با کے رکھے واد کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ جوڑ کے دے دادا جھنکا نہ دے دادا لوکاں سانوں بزار آنچے بڑیاں جھنکا دیتی دادا سی ماں دے سامنے جھنکیں دے رہے حضر بھوپیاں دے سامنے جھنکیں دے رہے بیٹا میں جھنک تا نہیں دیتی تو میں انہوں دادا سڑے ہے تیری عمرہ ایسی ہے پھر سادل ہے ایک یہ لگ دی میرا بابا ہے فرمایا پھر پیوہ دی عمرہ میں میں انہوں نوے پچانے سال دا ضعیف لگ دے میں تری بطری سال دا کڑی الجوانہ میں انہوں چاچا پہ سڑے دے اس ویلے امام فرمایا باکر تو نہ بولی غریب حولے جے بول کے دے لگ دے ہی چاچائیں دے سمجھ نہیں پیان دی کور تیرے چہرے تیرے جڑ دا بار بار میں انہوں چاچا سڑے آئی میں انہوں داس چاچا سڑے آئی سجادہ دا چاچا میں تیرے بھرا دا بڑا پودرہ ترہے باری محمد پچھے آئے بندہ کیڑ آئے جہن دی آئے نہ نکلے تو سجادے غریب آدھا چاچا تیرے جوانی دی قسمے میں انہوں سجادہ محمد گھوڑے تو دھراکڈتہ آئے ماتم کرنائی تمہیں در دیکھیں محمد اینج بہاں و دھائیاں ایدروں سجاد بہاں و دھائیاں محمد گالیچ بہاں پایاں تے تھوڑا جیا گھٹین دا ایرادہ کی تے سجاد کاننال مولا جیا دا چاچا میں نو بزار کھا گا چاچا میں ماں بزار جو در دی فرمایا چاچا میں بھیڑا نو تازیانے لگ دے فرمایا چاچا میں بھیڑ دے دور لہ دے جی بابا جی بابا بھلا ہویا تیرا او کسے جی جوانیاں بانے او کسے گھمی چننوں میں جی بسم اللہ شامل ہو جا سامل ہو جا زندگی دا پتہ نہیں کیڑے موڑتے مک جائے اللہ اکبر فرمایا چاچا چو کھا نہ گھٹین چاچا میں نو بزار کھا گئے میں نو دربار کھا گئے محمدہ کیا سجاد اتنی دیر بعد ملاقات اک واری سینے نل سینہ لاونڈے اک واری پونے دو سال ہو گئے اس ویلے سجادہ دا چاچا نہیں رکے دا لیکن پہلے اکشہ اے ویک پچھے تیری مرضی جی میں مرضی ملے اچھا سجاد بھی کھا فرمایا چاچا گالی چوبا ہاں کھاڑ او بندہ آیا ہی نہیں جائے دی آئے نہ نکلے محمد نے گالی چوبا ہاں کھاڑیان امام کھاڑ والا کیا دن باکیر میری کھاڑ تو ہو لے ہو لے چولا چا بندے سمجھ گئے تو انہاں ماتم کیتا ہے جیڑے نہیں سمجھے میں آولے آولے دا ترجمہ کر دینا اے دس میدے دن زنجیر دا ماتم کر کے اے ماتمی نوجوان ایک گھنٹا یا دو گھنٹے دے بعد اپنے گھر ویں دن مات دید پوں دیئے مات دینوں آ دیئے پتر تیل تے رون لائے کے آ ویک تیرے بھرانے کتنا ماتوں کیتا ہے بھین لائے آ دیئے مات رون اپ دیئے تیل لائی لیئے پھر پتر تے زکمہ تے لائی لیئے پھر ہولے ہولے چولا چھوڑے لیئے رو تے بھامے نہ رو او مائنوں دا س ایک یا دو گھنٹے دے بعد مات دے گھر ونے ماں تے لائے کے چولا چھوڑے لیئے جنہوں لوگ کا سال بزاراں چھوڑے لیئے جنہوں ماں دے سامنے ماتام او جنہوں بھینہ دے سامنے جی بابا جی بابا تیرا بھلا ہوئے تیرا بھلا ہوئے او کسے گھامی چھنا روئے او پتران دے سارو نی او کبردہ بابا تیرے وائن قبول کرے او جوانیاں مانے جی بسم اللہ مولا شفا دیوی جی بسم اللہ گھراں لکھواری آنکھ دےنا آپ ڈس ایک گھنٹا یا دو گھنٹے بعد گھر وائن آئے تیماں بڑے پیار نل چھوڑے لیئے جنہوں بزاراں تے دربارا چلو کمارے آئے مر کئی نی ونجنہ تے گل میری سن لے آئے محمد باکیر پیو دیکنڈ تو ہولے ہولے چولا چھوڑا جائے محمد دید پیئے سجا دیکنڈ تے نیلے داگ سجا دیکنڈ تے پیلے داگ محمد تڑپ کے آدھا میری زندگی چکے سمارے آئی پتر میں تیرا بدلا گھننا باکیر آدھا دادا میرے پیو نو شمر بڑا ماریا آدھائے باکیر آدھائے شمر ماریا اے محمد دادا شمر کونہ پتر میں نو داس میں تیرے پیو دا بدلا گھننا ہے زاکری چھوڑے سانجے تیری حائے نہ نکلے اس رہے لے باکیر آدھا دادا کہیں دا کہیں دا بدلا گھنسے اے او بے غیرتے جس تیری بھین دا برکا نٹے آ محمد موت پیٹ کے آدھائے برکا نٹاک زینب مر گئی آئی اے فرمایا دادا چھتری بہ دارا جو لگی اے دادا باغی دی بھین سڑی دی رہے اللہ حکمہ جی جی ہاتھ نہ جو اور جوانیاں مان وہ تیرا بھلا ہوئے آنکھا ایک جملہ آنکھا جھوڑی پھیلا آنکھا سجاد دادا دادا میں نو آکھے آئی اے نب بارا بی بی آج تیری بھین زینب بیٹھی ہے مر کئی نہیں منجنا گل سنری آن بھین سجان سکی بھین دے نیڑے آن محمد دادا سجاد اے بی بی شام چونال آئی اس ویلے علی دی دی آدی اللہ شالہ بھرا رل کو سدائیو آن آدی آج اے جو جڑ کے ولیاں خاندانے